موسیقی عوامی خدمت کی بات کرنے والوں نے عوام کو تکلیف دی تبدیلی کا نمائندہ کہلانے والوں نے تباہی پھیلائی جنہوں نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا ان کا عاصل چہرہ بھی بینقاب ہو گیا نہ وہ ووٹ کی عزت کرتے ہیں نہ خدمت کرنا جانتے ہیں وہ پاکستان مہگائی لیگ بن چکے ہیں شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سیاستی مخالفین پر تاک تاک کروا ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی سمجھ سا ہے کہ کسی کو زبردستی وزر آزم بنا سکتے ہیں تو غلط فہمی ہے ستر ستر سال کے سیاستدانوں سے مطالبہ ہے گھر بیٹھیں اور نوجوانوں کو معاقہ دیں ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے بلاول بھٹو صرف بمباری کرتے ہیں حل نہیں دیتے ہم تنقید کا برا نہیں مناتے جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں تنقید کا پورا حق ہے لیگ رہنمارانہ سناولہ کا بلاول بھٹو پر جوابی وار کہا بلاول ہمیں کہتے ہیں ستر سال کا وزیراعظم نہیں ہونا چاہے انہیں چاہیے کہ خود بھی ستر سال کے بزرگ سے مشورہ نہ لیں کوئی لیڈر یا جماعت دعویٰ کرتی ہے تو ہمیں تشویش نہیں تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی اور فیصلہ عوام نے کرنا ہے پنجاب کی ایک سو اکتالیس میں سے ایک سو پچیس نشستیں حاصل کریں گے ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں قائد نون لیگ نواز شریف سے امریکی صفیڈ ڈونلڈ بلوم کی ملاقات سیاسی اور باہمیں دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال نواز شریف نے اسرائیل فلسطین جنگ کا معاملہ اٹھایا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فوری فراہمی پر زور دیا نواز شریف نے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا کسیر الجہتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا دونوں ممالک کے درمیان مستحقم اور مضبوط شراکتداری کی اہمیت کو تسلیم کیا ملاقات میں آئندہ انتخابات سے متعلق بھی گفتگو ملاقات کا اعلامیہ جاری ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر زور دیا گیا امریکی صفیر نے سیاسی رہنماؤں سے ملاقات میں عوام کے انتخاب کے حق پر تبادلہ خیال کیا نواز شریف کی امریکی صفیر سے ملاقات اندرونی معاملات میں مداخلت قرار پی ٹی آئی نے ملاقات کے اعلامیہ کو مسترد کر دیا ترجمان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ اعلامی کے مندرجات پی ٹی آئی کے منتخب حکومت کے خاتمے کی سادش کا تسلسل ہیں نواز شریف ہمیشہ جمہوریت دستور کو گروی رکھ کر وزارت عظمہ تک پہنچے ملاقات کا اعلامیہ سفارتکاری کے بنیادی خواہد سے سنگین انحراف ہے الیکشن کمیشن اس اعلامیہ کا نوٹس لے کر امریکی سفارت خانے سے وضاحت طلب کرے سابق وزیراعظم شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی آشیانہ اقبال ریفرنس میں تمام ملزمبری آہد شیمار فواد حسن فواد کو بھی بریت مل گئی نیا پروسیکیوٹر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح عدالت میں جمع کروائی مواقف اختیار کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آشیانہ اقبال ریفرنس پر اثر انداز نہیں ہوتا عدالتی فیصلے کے مطابق ملزموں پر کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے ملزموں نے نیپ درامیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا آشیانہ اقبال ریفرنس 2018 میں دائر کیا گیا تھا سندھ حکومت کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی تردید ترجمان وزیراعلا سندھ کے مطابق اپیل فائل کرنے کا تاثر بے بنیاد ہے سندھ حکومت نے سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی اپیل دائر نہیں کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر وزیراعلا سندھ نے ایڈوکیٹ سے وضاحت طلب کر لی ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے حق میں کوئی درخواست دائر نہیں کی سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی استحکام کی کوششیں کی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کہتے ہیں کہ مہنگائی اور بیروزگاری اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے زیادہ کاشکار مستفید ہوتے ہیں ماضی میں بھی ملک کو بہرانوں سے نکالا اس مرتبہ بھی ملک کو پیپلز پارٹی ہی بہرانوں سے نکال سکتی ہے یوسف رضا گلانی سے امریکی صفیر کی ملاقات انتخابات سے متعلق امور پر تبادل خیال امریکی صفیر ڈوملز بلوم کے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن انشیف جہانگیر ترین سے ملاقات تاکہ امریکہ تعلقات اور اکنومک ریفرمز کے حوالے سے بات چیت امریکی صفیر کی آئندہ عام انتخابات کے بارے گفتگو جہانگیر ترین نے انسان حقوق کے حوالے سے بھی اپنا موقع سامنے رکھا جہانگیر ترین نے کہا کہ آئی پی پی آم انتخابات کے لیے تیار ہے آئی پی پی قیادت بھرپور انداز انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس چیرمن تحریک انصاف کے چار روزہ جسمانی ریمانڈ کا تحریری فیصلہ جاری احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا کہ نیب کی جانب سے دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی گئی چیرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا پرکچ کے عالمی کب کا تاج کس کے سر سجے گا بھارت اور آسٹریلیا کا الامنے سامنے نریندر موڈی سٹیڈیا محمد آباد نے ماچ ڈیڑھ بجھے شیڈیول بھارتی ٹیم ہوم گراؤن پر تیسری بار چیمپئن بننے کے لیے بیٹا آسٹریلین ٹیم کے نظرے ریکارڈ شٹی بار چیمپئن بننے پر مرکوز دونوں ٹیمز کے درمیان فائنل دوہزار ٹیم ورلڈ کپ کا ریمیچ ہوگا پروہت کی قیادت میں بھارتی ٹیم ایگا ایونٹ میں ناقابل شکست ابتدائی مرحلے میں بھارت نے آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے زیر کیا فائنل سے قبل دس منٹ کا ائر شو بھی پیش کیا جائے گا ورلڈ کپ فائنل سے قبل احمد آباد کی پچ پر بھی تنازہ پچ آئی سی سی نہیں بلکہ بی سی سی آئی کے کیوریٹر کی نگرانی میں تیار کی گئی بی سی سی آئی کے چیف آف گراؤنڈ سٹاف اشیش بھومک نے جمعے کو پچ کی تیاریوں کی قیادت کی اشیش بھومک نے بھاری رولر کا آرڈر دیا جو ورلڈ کپ فائنل کے لیے سیاہ مٹی سے تیار پچ کو سست کر سکتا ہے پچ کی تیاری کے دوران آئی سی سی کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان فائنل کل احمد آباد میں کھیلا جائے گا کرکٹ کے نئے حکمران پر ڈالرز کی بھی بارش ہوگی چیمپین سائیڈ ٹرافی کے ہمراہ چالیس لاکھ ڈالرز کی رقم کی بھی حقدار رنر اپ بھی خالی ہاتھ نہیں رہے گا اور بیس لاکھ ڈالرز ساتھ لے جائے گا اس بار فائنل کے لیے باؤنڈری اکاؤنٹ رول نہیں ہوگا فائنل ٹائے ہوا تو سپر آور ہوگا میچ برابر رہنے کی صورت میں نتیجہ نکلنے تک سپر آور کائنے خواد ہوگا فائنل بارش سے متاثر ہوا تو اگلے روز مکمل کیا جائے گا متبادل دن بھی کھیل نہ ہو سکا تو بھارت اور آسٹریلیا کو مشترے کا چیمپین قرار دیا جائے گا دنیا کے امیر ترین شخص اور ایکس کے مالک ایلان مسک کی فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ کرنے والوں کا اکاؤنٹ معتل کرنے کی دھمکی ایلان مسک کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایکسپر فلسطینیوں کا مقبول نعرہ دریا سے سمندر تک یا نو آبادیات کا خاتمہ لکھے گا اس کا اکاؤنٹ معتل کر دیا جائے گا ایلان مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں جملوں کا اشارہ یہودیوں کی نسل کشی کے جانب ہے موسیقی